موسیقی 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 جب چاہوں قوم کو سرکوں پر نکال سکتا ہوں دو تین ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں آئین کے اندر رہ کے کریں گے اگر یہ فری آن فیر الیکشنز کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں میں ہمیشہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں اس میں یہ بھی پروویجن ہو سکتی ہے کہ سندھ کے اگر ابھی حالات دو مینے ڈیلے بھی کر سکتے ہیں کہ سندھ کا الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے امران خان نئے آرمی چیف کی تیوناتی کے معاملے کو متنازع بنا رہے ہیں چورمن پی ٹی آئی کی اپنا آرمی چیف لگانے کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی ذہنی طور پر امران خان آج بھی امریکہ کی سپورٹ چاہتے ہیں وزیر دفاع خواج آسف کردی امن بیرونی سازش حقیقی آزادی الیکشن کمیشنر کرپشن کا این آر او امران صاحب فیصلہ کریں آپ کا مسئلہ ہے کیا ان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا تکبر خود پسندی اقتدار کی حوث ہے امریکہ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں اور چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے ہیں یہ انتخابات نہیں صرف اپنے مقدمات ختم کروانا چاہتے ہیں مریم مورنگزیب کی تنقید امران خان فوج کو حراسہ کر رہے ہیں نا حکومت کو ان کا صرف انتخابات کرانے کا مطالبہ ہے ملک تقریباً ڈی فارٹ ہو چکا ہے صرف اعلان ہونا باقی عوام کا چلہ نہیں جل رہا وہ خود با خود سرکوں پر نکلیں گے ساری سیاست نومبر کے گرد گھوم رہی ہے شیخ رشید ڈالر موزور روپیہ مزید کمزور امریکی کرنسے کی قدر میں مسلسل اضافہ کیمت دو روپیہ اٹھارہ پیسے بڑھ گئی انٹر بینک میں ڈالر دو سو باتیس روپیہ پر ٹریڈ اوپن مارکٹ میں بھی دو روپیہ اضافے سے دو سو اڑتیس روپیہ پر فروغ وزیراعظم کی ہدایت پر سلاب زدہ علاقوں میں سڑکوں اور بجلے کی بہالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری گوادر تا رتو ڈیرو موٹر وے ایم ایٹ کے اوپریشنل سیکشن ٹرافک کے لیے بہال تیمر گرام باجوڑ اور منڈا گریس ٹریشنز پر مامول کے اوپریشنز بہال بھان سیدہ بات کو متبادل ذریعے سے بجلے کی فراہمی دادو گریڈ سٹیشن کی سلاب سے حفاظت کے لیے پاک فوج اور سبل انتظامیہ کا اقدام قابل تحسین چھتیز گھنٹے کے دوران تین کلومیٹر کا بند باندھنا شاندار کارنامہ ہے وزیراعظم شہباز شریف خوش بلوچسان کی آخری شہرہ کو بھی کھولنے پر این ایچ ایٹین کو شہباز منچر جھیل کے پانی کی سطح میں ایک فٹ کمی روزانہ نوے ہزار کیوسک پانی کا پانچ مختلف مقامات سے اخراج سلابی پانی سے سیون کی دس یونین کانسلز میں بڑی تباہی بھان سیدہ بات شہر کو بچانے کے لیے بند مضبوط کرنے کی کوششیں جاری وزیراعظم سن کے ہدایت کے باوجود بھی ریلیف فراہم نہیں ہو سکا متاثرین کھلے آسمان تلے انداد کے منتظر سن کے سلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کا تیزی سے پھیلاؤ خیرپور میں گیسٹروں سے مزید چار بچے دم توڑ گئے ہاسپیڈلز میں گنجائش سے زیادہ مریض عدویات کی کمی ورسہ کا سہولیات نہ ہونے کا الزام شدید بارشوں کے بعد سلاب سندھ میں تباہی صوبے میں ہلاکتوں کی ددات 638 تک پہنچ گئی ایک کروڑ پانچ لاکھ سے زائد عبادی متاثر چار لاکھ ستاسی ہزار سے زائد مکان تباہ ایک لاکھ اسی ہزار سے زائد مویشی ہلاک لاکھوں ایکڑ رکبے پر کھڑی فصلیں برباد اشیاء کی ترسیل میں شدید مشکلات ملوچفستان میں سلاب کی تباہ کاریاں جھل مقسی میں مزید آٹھ افراد دم توڑ گئے جانبھک افراد کی تعداد 278 ہو گئی 18410 مکانہ تباہ سلابی صورتحال سے 22 پلوں 1500 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا دو لاکھ 936 اکڑ سے زائد اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ وزیرحالہ پنجاب پرویز الہی کا بڑا فیصلہ محکمہ سہت میں اڈھاک تکرریوں پر پابندی ختم اطلاق محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیئر اور محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر پر ہوگا ڈاکٹرز نرسز اور دیگر سٹاف کو قواعد و زوابط کے تحت بھرتی کیا جائے گا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شہریوں کے لیے نئی مشکل اسلام آباد کے بیشتر پیٹرل پنپس کا کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز لینے سے ساف انکار ہر وقت جیب میں کیش نہیں ہوتا کریڈٹ کارڈ پر اگر پیٹرل نہیں ڈلوا سکتے تو کیا فائدہ سارفین پریشان اچھکر لوگوں کے ساتھ پیسے ایکاؤنٹ پر یہ تو ایکاؤنٹ سے آپ کے ساتھ کارڈ ہی ہوتے تو کارڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کی بہالی کر دے پچھلے ہفتہ دس دن سے یہاں پر یہ نوٹس لگ گیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ نار ڈیسیپٹیول انجسٹیفائیڈ چارجز وہ بینک والے کو ان سے کر رہے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے سرکاری نرخنامے نظر انداز وشاور میں گراف روشوں کی منمانیاں اشیاء خورنوش کے الگ الگ ریش مقرر روز مرہ استعمال کی کوئی چیز ایک نرخ پر دستیاب نہیں انتظامیاں منمانی قیمتوں پر چیزیں بیچنے والوں کو لگام ڈالے چہریوں کا مطالبہ سدر چلے جاتے تو وہاں دو سو پچاس دو سو دیس ایسے ہوتے ہیں جب انیورسٹی جاتے ہیں مطلب ملکہ الیزیبیت کا جسدی خاکی آج بزریہ تیارہ لندن لے جایا جائے گا تابوت کو رات بھر بوکنگم پیلس رکھا جائے گا بادشاہ شارز کی قیادت میں میت کو کل ویس منسٹر ہال منتقل کیا جائے گا امریکی خلائی کمپنی بلو اوریجن کا راکٹ لانچ کے بعد تباہ بغیر عملے کے راکٹ نے امریکی ریاستر ٹیکسس سے اڑان بھری تھی ملبہ زمین پر گرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا امریکی حکام پاتہ پاکستان پولو ٹیم کے چار کھلاڑی لاہور پہنچ گئے ائرپورٹ پر پرتپاک استقبال جنوبی افریقہ میں کوالیفائنگ راؤنڈ میں کومی ٹیم نے بھارت کو شکست دے کر ورلڈ کپ میں رسائی حاصل کی ایشیا کپ میں شکست کے بعد کومی ٹیم کی وطن واپسی کھلاڑی دبائی سے لاہور پہنچ گئے بابر الیور نے بڑے ایونٹ کے فانل میں انتہائی ناکس کارکرگی کا مظاہرہ کیا بے ساختہ باکاری سے چہروں پر مسکراہت لانے کا کمال فن تنزو مزہ سے بے تاج بادشاہ لہری کو مدہوں سے بچھرے دس سال بیٹھ گئے سفیر اللہ صدیقی کا منفرد انداز آج بھی مدہوں کے دلوں میں زندہ موسیقی